اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت زبردستی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے کرسپی فرائی چکن جو کہ اندر سے ایک دم چوسی اور بائی سے ایک دم کرسپی جب بھی آپ کے گھر میں کوئی پارٹی یا فنکشن ہو تو اپنے ڈائننگ ٹیبل کی رونک بنانے کے لئے یہ فرائی چکن بنائیں سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اگر آپ بھی اسی طرح کرسپی اور جوسی چکن بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا واج کریں اگر یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فرائی چکن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک سے ڈیٹھ کلو چکن لیا ہے اس لئے یہ جس طریقے سے یہ میں چکن بنا رہی ہوں اسے بہت ہی زبردست اور کرسپی چکن بن گیا ایک چمچ لیسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے اب ہم اس میں جو مسالے ایڈ کریں گے نمک چائے کا ایک چمچ ہلڈی پاورڈر چائے کا آدھا چمچ آدھا چمچ ہم اس میں کچری پاورڈر ایڈ کریں گے یہ گوشت کو گلانے کے لئے ہم ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چارٹ مسالہ چائے کا ایک چمچ بھر کے زیرہ چائے کا ایک چمچ سرخ لال مل چائے کا ایک چمچ کٹی لال مل اور دھنیے کو ہم نے مکس کر لیا ہے یہ بھی ایک چمچ کسوری میتھی چائے کا ایک چمچ کشمیری لال مل چائے کا ایک چمچ بھر کے اب یہ سارے سپیسز ہم ایڈ کریں گے مسالے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کامیاز زیادہ بھی کر سکتے ہیں دھو چمچ ہم اس میں دھئی ایڈ کریں گے دھئی کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اب ہم اس میں دھو چمچ میدہ دھو چمچ چاول کا آٹا اور دھو چمچ ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی چکن کرسپی بنے گا اب ہم ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے چکن کو میری نیشن کے لیے دو سے تین گھنٹے رکھ دیں گے اگر آپ نے فوراں سے فرائی کرنا ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں چکن کو ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ اچھے سے میری نیٹ ہو گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے سفید تیل ساتھ ساتھ ہم مکس کریں گے آپ یہ میری نیشن کے ٹائم بھی تیل ڈال سکتے ہیں لیکن ہم میری نیشن کرنے کے بعد ہم اس میں تیل ایڈ کریں ایک دو میٹھ کے لیے ہم مزید چھوڑ دیں گے تب تک ہم آئل کو گرم کریں گے آئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کار لیا ہے ہم نے بہت زیادہ بھی آئل کو گرم نہیں کیا اب ہم چکن کو فرائی کریں گے سلو آج پر ہم اس کو اوپر سے دس میٹھ کور کر دیں گے دس میٹھ کے بعد ہم چکن کو دوسری طرف پلٹ کر فرائی کریں گے دس میٹھ گزر چکے ہیں اب ہم ہلکا سا ٹرن کریں گے اب دوبارہ سے ہم پانچ میٹھ اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ گولڈن کلر آ جائے اور چکن بھی اچھے سے گل جائے چکن ہمارا بہت اچھے سے گولڈن کلر آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا اور یہ چکن بھی گل گئے ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھیں چکن بہت اچھے سے گل جائے اب ہم نکال لیں گے ایکسٹرہ اوئن کو جھاڑ لیں گے اسی طرح یہ ہم سارا چکن فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی اور اندر سے یہ بہت ہی نرم اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب نہیں اگر یہ میری چکن فرائی کی ریسپی آپ کو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح نیو ریسپی دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے جو بلکل پری ہے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ